سلام علیکم میں ایک اچھا سوال گیا کہ بہت سے ٹی شرٹس ہوتے ہیں جس پر سلوگنز ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ وحیات خسم کیوتے ہیں اس میں گالیاں بھی لکھی ہوتی ہیں بہترحال دیکھیں جب بھی آپ کوئی لباس لیں گے شریح ہونا ضروری ہے اس کا شریعت کے مطابق ہونا اس کا ضروری ہے اور آپ کا لباس اگر کچھ لکھا ہے تو میں پہلے کہتا ہوں کہ اس کو آپ خود پڑھیں وہ کیا لکھا ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے بہت سے مرتبہ کہ کچھ ٹی شرٹس سے بہت سے لوگ پہنتے ہیں اور بہت مشہور اور معروف اس پر خرگوچ بناوا ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے پلے بائی اور لوگ دھڑلے سے پہن رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں سوسائٹی میں رہنے کا یہ تاریخہ ہے جبکہ ہم جانتے ہیں وہ ایک گندی میکزین ایک گندہ ادارہ ایک گندہ سسٹم کا نام ہے پلے بائی وہ خود لفظ بھی درست نہیں پلے بائی بائی بولے تو لفظ بھی درست نہیں بہرحال انگلیش میں بھی کوئی اچھے اس کے لئے نہیں وہ نوٹوریس لفظ ہے وہ بدنامے لفظی ہے پہلے سے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے فہائش عورتیں ہوتی ہیں فہائش مردوں کے لئے پلے بائی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ پلی شرٹس پر لکھا ہوا ہے پینٹ کر گھوم رہے ہیں کسی پر گالیاں آپ نے جو کہا جو گالی میں تو وہ نہیں اس سے بھی بترین گالی بلکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچے گالیاں لکھی گنڈی گنڈی اور نماز کے لئے کھڑا ہوا ہے تو آپ کیا لے رہے ہیں آپ اس پر غور کیجئے آپ کا لباس وہ ہو جو آپ کی سنجیدگی کو ظاہر کرے آپ کے عقیدے کو چھلکا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا مشن ہے اس کو کم از کم ریفلیکٹ کرے ہیں تو یہ کہ آپ مشن دے رہے ہیں کہ اس پر کچھ بھی ان اپشن لکھاؤ اچھا کبھی کچھ لوجیکل کچھ بھی کچھ بھی یہ بھی درست نہیں ہے ای بی سی ڈی ای اف جی ای ادھر بی لکھاؤ ادھر بڑا بی لکھاؤ چھوٹا بی لکھاؤ ادھر فالان کچھ بھی لکھاوا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو سنس نہیں ہے ڈریسنگ کرنے کا آپ کو سنس نہیں سنجیدگی آپ میں آج تک نہیں ہے تو آپ کا لباس سنجیدہ ہو تو کسی خصم کے الفاظ ہو تو آپ پہلے پڑھ لیں میں تو یہ کہوں گا ایسے الفاظ والے نہ پہنے زیادہ اچھا ہے ورنہ ہوں گا یہ کہ لوگ آپ کو کبھی سنجیدہ نہیں لیں گے ایسے لوگ لوگ سنجیدہ نہیں لیتے ہیں جن کا لباس سنجیدہ نہیں ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو غیر سنجیدہ ہے فطری طور سے لیکن لباس سنجیدہ پہنتے ہیں لوگ ان کو سنجیدہ لیتے ہیں تو پتا چلا آپ کا لباس بہت بڑا کام کرتا آپ کی دعوت اور آپ کی مشن میں تو کوشش کریں کہ کچھ لکھاوہ نہ ہو سب سے پہلے اگر لکھاوہ ہے مجبوراں تو آپ دیکھیں کیا لکھاوہ ہے کیا لکھاوہ اور ماشاءاللہ ایسے ہی نوجوانوں کو جو کچھ نہ کچھ لکھاوہ پہننا چاہتے ہیں آج کل اسلامی ٹی شرڈ شرڈ بھی آتے ہیں بہت اچھے سلوگنز ہوتے ہیں کہ آئے مسلم یا اس طرح کے چیزیں I follow Islam Do you want to know about it ایسے بہت سے چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں پھر اگر آپ کو پہننا ہے تو ایسی پہنی نہیں ملتی ہے تو مت پہنی احتیاط کیجئے لیکن اللہ کے لئے ایسے الفاظ ایسی باتیں ایسے کمپنیوں کے نام جو آپ کو معلوم نہیں کیا بزنس کرتی لوگ خام ہو خام مطلب ان کو لگتا ہے بڑے پن کا آج کل چونکہ انٹرنیٹ میڈیا اور بالخصوص سوشل نیڈروکنگ بہت عام ہے کئی لوگ ہوتے ہیں اے ڈایا فلاں فلاں کتنے سو لوگوں نے لائک کیا ایک بوٹل اتری ہوئی اس پر نیچے لکھا ہنیکن اس پر کئی لوگوں نے کلک کیا مسلم لوگوں نے کلک کیا میں نے سوال کیا کہ بس چونکہ سب کلک کر رہے ہیں جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں آپ بھی کلک کرنے سے لائک کر رہے ہیں ہنیکن اس پر کلک کرنا ہے اس لئے کہ وہ کالینڈر رہتے اس کے بڑے شاوالیز ایک شراب کی کمپنی ہے تو آپ کو معلوم تو آپ کیا کر رہے ہیں کیا سلوگن ہے آپ کے اس پر نئی معلوم تو پھر آپ احتیاط کیجئے مت لیجی اور اگر معلوم ہے تو معذب ہو کچھ نہیں ایسا ہو جس میں پتا چلے آپ کی شخصیت واضح ہو آپ کیا مشن کیا عیم ہیں سنجیدگی ظاہر ہو تو بہرحال کوشش کرے ایسے کوئی ڈی شرٹس نہ پہنے جس پر کسی قسم کا کوئی سلوگن ہوتا ہو ہاں اللہ کہ کچھ اچھا سلوگن تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کچھ بھی ایسے سلوگن میں بہت اللوجیکل وہ حسی بھی آتی کبھی ٹھیک کہ ایم گوئنگ ٹو ہیل اس کو لکھاؤ بچے ایک بچے کا سلوگن لکھاؤ میں نے کہا اس کو بولنے کے ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کے لئے مشکل لگتی اس کو بہت سے لگتی آپ گھل تو ایسی جانا ہے آدمی کچھ نہیں کرنا چلے جانا ہے کچھ بھی لکھا اندازہ لگائیے جس چیز سے صحابہ پوری زندگی ڈرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ رات رات جاکتے رہے اس جہنم سے آپ کہہ رہے کہ میں اس میں جا رہا ہوں جو نبی بھیجائی گیا جہنم سے بچانے آپ اس کی امتی ہو کر جہنم کی باتیں کرنا تو کیسا عجیب ہے نا آپ کی مذہب کی خلاف سلوگن ہے سیدھے سے شریعت کے مقصد کی خلاف سلوگن لگایا آپ نے شریعت جنت چاہتی ہے مغفرت کی طرف اللہ آواز دیتا ہے اور آپ کہہ رہے میں تو جہنم جا رہا ہوں تو کیسا عجیب اور ایسے عجیب اور غریب سلوگن جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا کوئی مفہوم نہیں ہے یا کبھی کبھار بہت غلازت کی طرف ہوتے ہیں میں کہوں گا آپ کو آپ ہر ممکنی یقیاد کرے ایسا کوئی لباس نہ پہنے اس لیے کہ یہ بھی ایک سپورٹ ہوتا ہے یہ سپورٹ ہوتا ہے تعیید ہوتا ہے جب آدمی کچھ نہیں کر سکتا موبند رکھتا ہے تو خالی پلیکارڈ یا سلوگن سے بتاتا ہے میں کون ہوئے نا اور یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ رکھتے ہیں بہت سے برازیلین فٹبالرز ہے جو حقیقت مسلمان ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے حقیقت مسلمان لیکن وہاں برازیل میں اسلامی نام نہیں رکھ سکتے آپ تو آپ کو روبرٹ اور فلاں اور کیا کیا اسے نام ملیں گے جو آپ کو رگیں گا یہ نون مسلم ہیں لیکن بہت ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں لیکن جب گول ماریں گے تو وہ اپنا میسج ضرور پاس کرتے ہیں ٹی شیٹ کو اٹھا دیتے ہیں اندر ایک ٹی شیٹ رہتی کیا لکھا رہتا آئی لوف پلسٹائن انا حبکہ فلسطین لکھا رہتا تو یہ خسم کا میسج دیتے ہیں اس لئے کہ دنیا کو بتا نہیں سکتے ہیں مسلمان ہیں نہیں اپنی جو درد ہے چونکہ اکثر فلسطینی جو سب سے زیادہ فلسطینیوں کے رفوج برازیل نے دیا ہے تو وہاں کافی ہے وہ تو آپ بتا نہیں سکتے تو یہ ایک میسج رہتا ان کا اتنا ہی میسج دے سکتے ہیں پورا ورلڈ میڈیا دیکھتا اسے کیپچر کر دے کئی فوٹبالر سے اٹھائیں گے تو عربی میں لکھا رہے گا میں فلسطین سے محمد آئی لوف پلسٹائن لکھا رہتا ہے تو یہ ایک طرح کا اظہار ہوتا ہے کسی کو سپورٹ دینے کا اور سب سے خاموشی منسہ نہیں کر سکتا تو وہ بول نہیں سکتے ہیں مسلمان اس لئے گورنمنٹ نام دنیا کو میسج دینا ہے تو اس کا کوئی ذریعہ نہیں اتنے دور سے رکھے اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے نہیں اس کو کوئی جسمانی مدد کر سکتے تو اٹلیس ایسے بڑے بڑے میدانوں میں جا کر وہ کم از کم یہ تو بتا سکتے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اب پورے دنیا سکتے ہیں ایک کرشن پلئر ہے اور سپورٹ کرتا ہے پلسٹائن کو تو خوش ہو رہے ہیں یا بہت سے لوگ تجسس میں کیا لکھا ہوا تھا اس کے عربی میں پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلسٹائن کو سپورٹ کیوں کرتا ہے کیا قوز ہے پلسٹائن کا نیٹ پہ جارے دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کیا ظلم کر رہے ہیں تو ان کے اس ایک سلوگن سے ایک میسج سے کئی ہزاروں لوگ یا ان کو جو چہنے والے لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ پلسٹائن کیا ہے اس کا ایشو کیا ہے ہمارا اتنا بڑا پلئر کیا میسج دینا چاہ رہا تو یہ ایک میسج ہوتا ہے کیا چاہتا ہوں اس دنیا میں جو چیز آپ نہیں کر سکتے لکھتا سکتے ہیں تو یہ ہو سکتا لیکن خاموخہ کے کچھ بھی لکھا کرنا میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی سنجیدگی کے اور خاموخہ ایسا ایڈ کرنا ہے جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے تو کوشش کیجئے ایسا کچھ کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور جس سے ایک میسج جائے دنیا کو یا کچھ ملے یا کچھ نہ ملے تو سادر لباس پر نہیں زیادہ محل بہتر ہے اسی بھی اپنی بات ختم کروں گا